پہاڑے سیکھے گئے سب سیکھے گئے لیکن میرا مند شانت نہیں رہتا تھا آٹھ وی کلاس تک آتے آتے مجھے لگا کہ نئی گروہ جی اس دشاہ میں میرے سے کچھ ہو نہیں پائے گا کلیرتی آب مائنڈ تھی اور میری سب سے اچھی دوست میری ماں میری بائی تھی میں ان سے ڈسکس کیا کرتا تھا ترچانک کچھ ایسا گھٹت ہوئے میرے جیون میں کی ایک اعتحاسک چیز ہے بھارت بھون نام کی بھوپال میں جس کے پردوشن گھوا کرتے تھے اور تب میں نے پہلا فل فلجٹ پلے دیکھا مرچ گھڑی کم حویق دنبیر صاحب کا اور وہ ناٹک دیکھ کے مجھے لگا کہ مجھے یہی کرنا ہے سائد جیون میں لیکن اس وقت اب نیتہ ہونے کا عرض تھا کہ آپ ڈفا رہے ہیں پڑائی میں آپ انجینئر ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں ہیں آپ کامپیٹنٹ نہیں ہیں آپ جیون سے بھاگنا چاہ رہے ہیں آپ پلائے نوادی ہیں آپ سپنے دیکھتے ہیں سب گریٹ بنے ہوئے تھے کہ دیکھو ان کا لڑکا ڈاکٹر ان کا تم کا کرو چپ رہا تھا آئی ایس آئی پی ایس بننا بہت کٹھن چیز مانی جاتی تھی وہ سمجھتے تھی کہ بیہار اوتھا پردیس کے لوگ ہی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ساگرہ و بندل فینٹ کا آدمی ہوئی نہیں سکتا تو یہ مشکلات نے تھی ایک ابھی نیتا ہونے کا سپنا دیکھنا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں مجھے اپنے سپنوں کی سندرتہ پر یقین تھا اور اتنا یقین تھا کہ میں بھوش تو اسی میں بناوں گا اور میں نے یوٹھ فیسٹیویلز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی سوچی پلے کیے اور اور تبا آرکیسٹر ہوتے تھے بڑے بڑے ہزاروں کی شنگ کے ہمیں لوگ آتے تھے کلیپنگز ہوتے تھے بہت فیمس ہوا کرتے تھے آرکیسٹر ہم نے گناٹک کرنے کا جوکم لیا آدھا گھنٹے کا پلے کیا گیا آڈینس نہیں آئی چودہ لوگ آئے اور اس چودہ لوگ میں سے دس لوگ میرے گھر کے تھے تو رات میں نو بجے تھوڑی سی مجھے اکولاہٹ بھی تھی تھوڑی سی بیچنے بھی تھی کہ میں گھر میں اندر جاؤں تو کیسے جاؤں کہ سب کی نظریں ہوں گے کلیے بڑا تو ہم گئے تو ہم نے پہلی کمرے میں قدم رکھا بہت گلد تھی تو بائی بیٹھی تھی اچھا کیا ماں کا پہلا شبد آیا اندھیری میں بیٹھی تھی اچھا کیا ایسے ہی کرتے راؤ گے تو سیکھ جاؤ گے اور بائی نے ہم سے پہلی بار ایک شبد کہا کہ منا ریجی تمہیں ایکٹر بننا ہے تو ٹریننگ لیاکم بنی ہو ایسے ہی نہیں چلے جائی ہو اور میری ماں چوتھی پاس تھی وہ صرف سائن کرتی تھی بڑی مشکل سے سائن کر پاتی تھی لیکن نیوز پیپر روش پڑتی تھی ان کے پاس ایک وزن تھا پریوار کے لیے انہیں پتا تھا کہ مارگرٹ تہچہ کون ہے بھی جانتی تھی کہ سراجنیتی میں کیا ہو رہا ہے ایکنومی میں کیا ہو رہا ہے تو انہیں وہ وزن تھا کہ ٹریننگ لے کے ہی ایکٹر بننا بننا ایسے ہی مجھ چلے جائی ہو اور یہ بات میرے جہن میں تھی لیکن تب آج جیسا دون نہیں تھا گوگل نہیں تھا انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا اتنی جلدی چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی تھی اور اتنے فاصلے بھی نہیں تھے ہم لوگ جڑے ہو رہے تھے جڑاؤ کے قرآن میں نے روڑنا شروع کیا لیکن اچانک جب میں یوتھ فیسٹیبل میں گیا ایک بار روڑ کی تو کچھ لوگ سٹوینٹ بات کر رہا تھے کی نیشنل اصلاف ڈراما تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہوتا ہے تب ہی میں کھل کے نہیں بول پاتا تھا کہ وہ انگریزی میں جیادہ بات کرتے میں نے کہا رب گر نہیں پوچھ پاؤں گا صرف اتنا ہی بول پاتا ویچی نورسٹی تو دیر دیرے میں نے تعلقات بڑھا ہے ان سے پوچھا انہوں نے انہیس ڈی کے بارے میں مجھے بتایا اور میں نے اس دن ڈیسائٹ کیا کہ میں انہیس ڈی چاہوں دللی پہنچا انسٹیٹوٹ گیا پرلیمز پاس کیا فائننس میں جب بیس لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ان ساٹھ لوگوں میں پہنچا پس سلیکٹ نہیں ہو پائے میں پوری رات ٹرین میں دللی سے ساگر تک آیا میں نے پورا انیلائز کیا اس کو کہ میں سلیکٹ کیوں نہیں ہوا مجھے لگا میں بلکہ کنیکٹ سلیکٹ نہیں ہوا جس رڑکے کو امپروائشن کا مطلب نہیں پتا ہو اس کو سلیکٹ نہیں ہونا چاہی صرف میں اس کی ترمولوجی بھی نہیں جانتا تو میں راسٹی نائٹ ویڈ دلل میں جانے کا مجھے کوئی حق نہیں بنتا اور میں صبح اترا ساگر اسٹیسن پہ اور سیدھا میں اپنی ویڈ دللے کی لائبریری گیا میں گھر بھی نہیں گیا اور میں نے ان سے پرمیشن دی لی میں کہ آپ کے جو ڈرمیٹرگی کی بکس ہیں ان سب کے بارے میں پڑھ سکتا ہوں اس دن سے ہی میں نے نوٹس بنانے شروع کی اور میں ایک سال لگاتار پڑھا لوگ پوچھتے تھے تم لائبری میں کرتے کیا ہو جب کلاس میں نہیں آتے ہو میں بولتا تھے میں میں پلیس پڑھ رہا ہوں یہ اسٹری ہے سب پڑھتا رہا پھر میں نے اس سیکسن کے لیے فارم بڑھا کومی سیلیکٹ ہونا بہت بڑی بات ہوتی اس زبانے میں اور مجھے اکین تھا کہ میں نے جو تیاری کی ہے تو میں نے انٹیوز دی ہے سب ہوا سب ڈسکسن میں آگے چل کے تو جب تیسر بولے کہ تمہیں سب پتا ہے تو پھر آسٹری نائٹیوی دیا لے کیوں آنا چاہتے ہو میں نے کہا یہ بھی غلطی کر دی پڑھنا نہیں چاہتے تھا پھر میں نے ان کو بتایا کہ سر جس پریویش سے میں آتا ہوں جس ماحول سے میں آتا ہوں میرے سامنے تین ہی وکل بچتے ہیں میدان میں کھلاڑی نہیں بچے ہیں یونورسٹیز میں الیکشنز قتم ہو گئے ہیں اور جیب میں نہ میرے پیسے ہیں اور جیب میں نہ میرے پیسے ہیں یا گنڈا گردی گنڈا بن جاؤں گا میرے سامنے ایک ہی ہے اپنی انرجی چینلائز کرنے کا طریقہ کہ میں آٹ میں آ جاؤں میں کرنا چاہتا ہوں میں رج سکتا ہوں میں سوچ سکتا ہوں میں سپنے دیکھ سکتا ہوں اور میں ایک ایماندار بکتی ہوں میرے جواب سے وہ سنتوست ہوئے مجھے سلیکٹ کیا گیا وہاں سے میری آترا شروع ہوئی راستر نائٹوی دیلی کچھ بگڑے کچھ سملے کچھ سیکھا کچھ سکھایا کچھ بھولے کچھ بھلایا پتہ نہیں چلا تین سال کیسے بیٹھ گئے لیکن سیکھا بہت بہت دیکھا بہت بڑا ایکسپوزر تھا ہر چیز میں سپرائز کرتی تھی اور پاس آؤٹ ہو گئے پھر ایک یکش پرست میں سامنے تھا اب کیا ہوگا میں نے پھر ڈارمیٹری میں سوچا کہ میں نے کیا سیکھا کیا پایا میں کتنا سکشم ہوں اس کامپٹینٹ وول میں میں جانے کے لیے کی نہیں ہو مجھے لگا نہیں مجھے راستیناٹ ویڈیالہ رنگ منڈل میں جانا چاہیے راستیناٹ ویڈیالہ میں جانے کے بعد مجھے وہ پریکٹیکل چیز سمجھ میں آئی جو میں ویڈیالہ میں نہیں سیکھ پایا تھا جو اسکول میں نہیں سیکھ پایا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کام کی خوشبو پہنچ چکی ہے لوگوں تک لوگ تعریف کر رہے ہیں نیوز ویپرس میں چھپ رہا ہے یہ چھپ رہا ہے اور اچھانک پہلی بار مجھے جب بومبے سے فون آئے تو میں چالیس پی ٹو پر لٹکا ہوا لائٹنگ کر رہا تھا دیکھنا ٹکی تو مجھے بلائے گا کہ آپ کے لیے بومبے سے فون ہے تو مجھے لگا میں اتنی کھچا ہی لوگ ہوئی کرتا ہوں اتنا مزا پھوڑاتا ہوں مجھے لگا کہ آج میرے اوپر پرینک ہو رہا ہے تو مجھے لگو یہاں یہاں میں نہیں بولا تھا ان سے فون کرنے کے لیے میں بعد میں بات کرنے ہوں اور تب اتنی اپلمدتہ نہیں تھی فاصلے ہونے کے بعد بھی لوگ جڑے ہوئے تھے کام ملیایا کرتا تھا اب چوبیس گھنٹے واتس اپ کے بعد بھی کام نہیں ملتا ہے حانکہ وہ ایک الگویس ہے دوسری کئی بار تو مجھے فون آیا لیکن میں نے اٹینڈی کے لیے مزاک ہو رہا ہوا دوسرے پی سیو سے جا کے مجھے فون کر رہا ہوا کوئی کی بیس ایسی بات ہے لیکن اچانک ایک دن میں ریپیٹری میں بیٹھا ہوا تو آپ ڈروسر ڈیزائن کر رہا تھا مجھے ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا تو سڈنلی فون آیا تو چوکیدار آیا کہ آپ کے لیے فون ہے تو فون پر نصیر سر تھے نصر الدین شاہ میرے ٹیچر رہے ہیں وہ انسٹیٹیوٹ میں تو میں ریسر اور انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگوں کے ریلیشنز دوستانہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے سینئرٹی جونیٹی ہم لوگ بھول جاتے تھے جب تک وہ پڑھاتے تھے ٹیچر تھے اس کے بعد متر ہو جاتے تھے ویسے ہی ماہول میں سیکھا ہے اور سکھایا جا سکتا ہے تو میں بڑی طریقے سے مجھے ذات اللہ کہ عجیب قسم کے آدمی ہو یار تم پانس دن سے فون آ رہا ہے فون نہیں اٹھاتے ہو میں نے کہا سر مجھے کیسے پتا کہ فون آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں فلور پہ جا رہی ہے تم فوٹوگراپ نہیں بیج رہا ہو میں نے کہا سر میں آج ہی بھیجتا ہوں اور میں نے اپنے ایک پلے کا فوٹوگراپ بوم بے بھیجا اور تین دن بعد وہاں سے فون آئے کہ آپ پہلی فلائٹ پکڑ کے بوم بے آ جائیے میں نے بولا ایک چیز ختم نہیں ہوتی اب دوسرا ٹینسن چال ہو گیا پہنتیس سو روپے تنخواہ ملتے ہیں فلائٹ کا ٹرکٹ سالے چار ہزار کا کیسے جائے جائے گا وہاں پہ میں نے کہا سر بہت نکرسٹ سی دنیا لگ رہی ہے آج وہاں چوکی دار تھا وہ میری پریشانی سمجھے تھا ستویر بینک گیا اس نے مجھے پانچ ہیار روپے ادھار دی اور میں نے کہا ستویر میں چکا ہوں گا کیسے کوئی بات نہیں ہے پر آدھا آدھا تنخواہ میں لیتے جاؤں گا پہلے آپ جاؤ اور آپ سلیکٹ ہو جاؤ کہ ہمیں پتا ہے ستویر نے ہمیں پانچ ہیار دی ہے میں پھٹی ہوئی جینس پہنے ہوئے تھا مجھے یاد ہے جنپت سے خرید ہوئی وہ بیس روپے کی بنیان تھی ٹکٹ خریدہ میں باوم میں آگیا مجھے نہیں پتا تھا کس سے ملنا ہے پروڈکشن والے ویٹ کر رہے ہیں لیکن تب اس وقت موبائل کی سوئیدہ نہیں ہوتی تھی پیجر ہوتا تھا میں جا کے میں نے پیجر کیا ان کا آیا پھر ہاتھ ہلا رہا ہوں میں یہ سٹ پہنے ہوں میں کالا پہنے ہوں جیسے جیسے انہوں نے مجھے ڈھونا ہے ائرپورٹ پہ اور وہ مجھے راج خماسان دوسری کے پاس لے گئے تو راج جی مجھے الگ الگ لوگوں کے پاس لے گئے سب لوگ مجھے دیکھیں سب پرکھیں میں نے اولا آڈیشن چالک ہو گیا پچاس سے ساٹھ لوگ بیٹھے ہوئے سب کی درشتی سب کی آنکھ ہمیں یہ ہی تھا کر پائے گا کیا اور راجی بلہا موکست کچھ سنانے والے تھے ملے اثر وہ میں نے اپنا پاکہ میں سے سٹارٹ کیا قریب 45 منٹ تک میں پاکہ کیا ان کے گھر پر اچانک تالیوں کی آواز آئی مجھے لگا اچھا ان کو سایت سمجھ میں آگیا میں نے کیا بولا کیونکہ نتان تھی کلسٹ ہندی میں تھا لگوے لگوے سانسکر جیسی ہندی تھی میں نڈھال سا بیٹھا ہوگا تھا ٹھیک ہے موکست اور کچھ سنانے اس سے زیادہ تیاری میں نے نہیں کی اور سڈنلی ہی کارڈ ان کے کپڑے کا ناپ لو میں نے کہا میں نے کپڑے کا ناپ لیجے ان کے کپڑے کا ناپ لیجے اور سائننگ ٹونٹی ون تھاؤزن میں نے کہا ٹیس ہزار روپیہ تین ہزار پانچ سو روپیہ پرتیمائے والے ویکتی کو کوئی دے رہا ہے میں نے کہا آپ ٹھیک تو ہیں اور اس وقت مجھے ریلائز ہوا کہ میں چائنا گیٹ کے جگیرہ کے لیے سائن ہو چکا ہوں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے یاترہ میں یہاں تک غلط نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی اسٹگل اپنے جیون میں نہیں کیا ہاں اسٹگل میرے ماباپ نے کیا میرے دوستوں نے کیا میرے پریوار نے کیا کہ میں اپنے سپنوں کو پاتھ سکا ہوں کیونکہ میں جس چیز کے لیے جو میں بننا چاہتا تو وہ تو میری یاترہ ہے وہ میری پروسس ہے وہ میری پرکریہ ہے اس کو میں اسٹگل نہیں کہتا تو وہاں سے یاترہ چال ہوئی چانہ گیٹ سمپن ہوئی وہ ایک لمبا دھائی سال تک میں ایک ہی گیٹ اپ میں رہا جانبوچ کے میں نے کچھ اس میں ٹیکنیکس کی اس کی ویٹ بڑھا ہے ایک سو چار کے جی کا تھا اس وقت میں جانبوچ کیا فیفٹی ڈیز نہیں نہایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے دیکھتے سے مو بنایں جن کو میں بچپن ہم کبھی سوچتا تھا اکروس دیکھتا تھا آرد سطح دیکھتا تھا اسپرس دیکھتا تھا پار دیکھتا تھا کبھی کبھی سوچتا تھا میں ان کے ساتھ کام کروں گا اور وہ ہو گیا امریز جی ہومپوری جی نصیر سر کے ساتھ میں کام کر رہا تھا لیکن بس یہی نہیں تھا فکچر ریلیز ہوئی کہیں اپریسیلس ملے کہیں برائی ہوئی کچھ بولے چل گئی کچھ بولے نہیں چلے لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا بکز انڈسٹی میں بلکل میں نے آیا تھا کچھ ایوارڈز مل گئے میں سارے ایوارڈز کے لیے نومینیٹڈ ہوا فلم فیر سے لے کے سارے کچھ جگہ مل گئے کچھ جگہ نہیں ملے جہاں مجھے بہت امید تھی اس کے لیے میں نے ادھار میں ایک کوٹ سے لوائے تھا وہ والا ایوارڈ نہیں ملا خیر اس دنیا سے میں بہا نکل چکا ہوں یہ پروسکار پاری توشک کیونکہ یہ سب سے بڑا پروسکار درشکہ ہوتا ہے وہ دیرے دیرے ملتا ہے چینہ گیٹ کے بعد ایک سال تک میرے پاس کام نہیں تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی تعریف ہے سب لوگ جگیرہ کو جانتے ہیں میرے ڈائلاغ بولے جاتے ہیں سب ہے وہ میرے پاس کام کیوں نہیں ہے جگیرہ کو تو سب جانتے ہیں لیکن مکستیواری کو کوئی نہیں جانتا ہے کوئی نہیں پہچانتا ہے میں جس طریقے کے گیٹ اپ میں تھا میں کہ میرا کیا وقتی تھے تو اس رات میں نے بیس ڈائریکٹرز کی لسٹ بنائی اپنے گھر میں اور ڈیڑھ مہینے کے اندر میں بیس ڈائریکٹرز سے ملا اور اس میں سے چھ مہینے بعد مجھے اٹھارہ ڈائریکٹرز نے کام دیا پھر اچانک مجھے ایک خالیپن میں حساب محسوس ہوا پھر میں نے بریکسہ لے لیا ایک سال کے لیے میں نے کہا نہیں ہے سب میں پیسے کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں اپنے لیے نہیں کام کر پا رہا ہوں لیکن وہ ایک وقفہ تھا اور تب ہی گھڑت ہوئی گنگا جل اور میں ویٹ کر رہا تھا میں بہت بھرا ہوا تھا میں اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ جب وہ نریشن ہوا پرکاس جی نے سنایا تو میں میں نے بولا کہ واقعی ہے میں نے ویٹ کر کے ایک سال اپنے آپ کو بھرا ہے اور وہ پھر پیتاریس دن کی سوٹنگ سب کچھ گھڑت ہوا لیکن ہم کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ اپریسٹیٹ ہوگی اتنی زیادہ وہ فلم چلے گی اینیوی وہ بھی اگھٹت ہو گیا تاریف میں ملی لیکن بیچ جیتی تب شروع ہونا ہوئی جب واسولی بھائی اٹھ ہو گیا آئیرونی آف ڈا لائف ہے جو ویکتی آپ کو ہساتا ہے آپ اس کو کبھی گم بیٹتا سنہیں لیتے کہ مجھے پورے چیون میں میری پھٹتا سکول سے لے کے راستی نیٹ ویڈیالے سے لے کے باومبے تک مجھے ٹیچرز بہت اچھے ملے بہت ہی شاندہ ٹیچرز ملے میں بہت بھٹکا لیکن مجھے انہوں نے کبھی کتابیں نہیں پڑھائی ان لوگوں نے مجھے ہمیں ساتھ زندگی پڑھائی جیون کا فلسپہ پڑھایا کہ دیکھو مکیس ایسے بھی جیا جا سکتا ہے یہ دی ایسے تو اس کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ پوائنٹ او گوی ڈیولپ کرنے میں میری ٹیچرز کا میں نام فیرست لینا چاہوں گا فیرست تو نہیں کہہ سکتے آراد ہیں بھی میری بہت مہتپونڈ بھومی میں نے کبھی گلیمر کے لیے کام نہیں کیا ایکٹنگ میری لیے ایک پیشن تھا ایکٹنگ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں اپنے آپ کو ایکٹ کر سکوں جو میں کبھی نہیں کر پاتا تھا اور اس لیے لیے کہ میرے اوپر کئی دباؤ تھا کی دبشتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جیون میں آپ ایکٹ نہیں کر پاتے ایکٹنگ میری ایک catharsis ایک سدھی کرنے کی پرکریہ رہی ہے کہ مرے اندر جو بھی بھاؤ ہیں یادی میری اندر گھرنا ہے یادی میری اندر لالچ ہے یادی واسنا ہے یادی میری اندر اسنے ہے یادی میری اندر پریم ہے تو یہ سارے بھاؤ میری ایکٹنگ سے بہانے بہار نکل جائیں کم سے کم میں ایک شد محسوس کرتا ہوں کچھ چیزیں میں بہت مس کرتا ہوں لائف میں وہ آپ لوگ مت مس کریے گا میں اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتا ہوں میں اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہوں کیونکہ میری بیسٹ ٹیچر وہ رہی ہے اور مجھے ہمیشہ صحیح گارڈینز دیا ہے انیس سو تیرہ میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا مجھے ایکٹنگ بند کر دینا چاہیے کیونکہ میرا بیسٹ درشک چلے گئے ہیں لیکن جب میں نے اپنے سوتے ہوئے بچوں کو دیکھا تو مجھے لگا نہیں تم اب اس پاس میں بن چکے ہو مجھے اس کے لئے اب کام کرنا پڑے گا سو یہ چھوڑی چھوڑی سی باتیں ہیں جو میں بھاشنے کے طور پر نہیں کہہ سکتا جو میں محسوس کرتا ہوں وہی میں بات کر سکتا ہوں سو اس پرکریہ میں آپ سب بھی جڑیں کیونکہ آپ سب کلاکار ہیں بات روم میں تو گنگون آتے ہوں گے کبھی نے کبھی ہرن کی تصویر تو بنائی ہوگی تو مجھے لگتا آپ سب کے اندر وہ کلاکار ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سکچا میں ہیں ہے دی آپ ڈگری چاہ رہے ہیں آپ نوپری کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے اندر کے کلاکار کو مار دیں مجھے لگتا ہے دی آپ اپنے کلاکار کو زندہ رکھیں گے تو ایک اچھے اور بہتر انسان بن سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈگری کا مہت تو ہے بہت مہت پون ہے لیکن ڈگری ایک ہی پڑھاؤ تک کام آتی ہے بعد میں آپ کا اچھا انسان اور آپ کا سوچ آپ کی کلاک مکتہ وہی آپ کو آگے لیں اور ایک چھوٹی سی بنتی کہ اپنے اندر کے کلاکار کو پہچانے شکریہ